بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امیدہ بالکل خیریت سے ہوں گے زبردست ہوں گے آج ہفتہ ہے جو مارکٹ ہے وہ بند ہے ہفتہ اتوار کو بند ہوتی ہے جمعہ کو میں اکثر یہ ویسے تو میری روزانہ کی انٹرا ڈے جو ہے وہ ویڈیو ہوتی ہے یعنی ایک ہی دن میں آپ نے جو منافع یا نقصان اس کو لے کر ایکزٹ کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرا ڈے کا جو لیولز ہوتی ہیں کوائٹ ڈیفرنٹ دن لانگ ٹرم ٹریڈنگ تو اس لیے آپ جو ہیں اس چیز کا ضرور خیال کیا کریں کہ یہ پکا ذہن میں رکھ لیں کہ میں انٹرا ڈے آپ کو بتاتا ہوں یعنی ایک ہی دن میں آپ نے کیا کرنا ہے صبح کل جو ویڈیو بنائی تھی کل دوپیر کو بلکہ وہ پبلش ہوئی تھی اس میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گولڈ آج بھی جو ہے وہ سیلنگ میں رہے گا ہاں یہ جو ہمارا آئل کا تھا کہ وہ سیلنگ کی طرف ہی ہم نے دیکھنا ہے لیکن ساتھ میں نے آپ کو بہت تاقید کی تھی بہت زیادہ تاقید سے یہ بات کی تھی کہ ایسے لازمی لگائیے گا اور جب آپ ایسے لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے یہ بات زہر میں رکھے گا کہ دیکھیں آپ نے ایسے لگاتے ہیں تو آپ کو جب آپ نے کوئی ٹرینڈ لی فور ایکزامپل آپ نے لی سیلنگ میں اور آپ نے ایک لگا دیا ایسے ل ایسے ل جب ہٹ ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ کافی حد تک ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ کر کیا رہی ہے آپ کے ساتھ کیا کیا تو وہ پچاس پپس یا ساٹھ پپس کا جو ایسے ل ہوتا ہے اس کو ریکوور کرنا بہت آسان ہوتا ہے بنتہا آسان ہوتا ہے آپ کے پہلے ایسے ل کو ہٹ کرنے کے بعد مارکیٹ کے ٹرینڈ سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مارکیٹ کس طرح کا بیہیف کر رہی ہے اور آپ آرام سے اس کو کور کر لیتے ہیں اور آپ نے جو سیلنگ یا بائنگ لی ہوتی ہے وہ اس لیول سے لی ہوتی ہے جہاں سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کچھ نیچے یا اوپر جائے گی لیکن لوگ ایسے ل نہیں لگاتے بچے جو ہیں وہ اس نقصان کو لینے سے درتے ہیں اور اس ڈرک اور خوف کی وجہ سے کچھ زیادہ نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ لیئرنگ کرتے ہیں لیئرنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک لوٹ لی فور ایسے لی آپ نے سیلنگ میں لی وہ اوپر چلی گئی آپ نے اوپر جا کے فوری تھوڑا سے ہی اوپر جا کے آپ نے پھر ایک اور لے لی پھر ایک اور لے لی پھر ایک اور لے لی جو میں نے گروپ میں دیکھا ہے تقریباً چار چار تین تین جو ہے وہ لیئرنگ کی بھی ہوتی ہیں اور مزید نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں رادر دین اپنا ایسے ل پہلے کا ہٹ کرائیں کوئی بات نہیں اگر ہٹ ہو گیا کوئی بات نہیں اس سے اوپر مزید سو پیپس کے بعد یا ستر پیپس کے بعد آپ کو مارکیٹ کا اندازہ ہوگا آپ کو ایک پتہ ہوگا آپ نے دوبارہ سیلنگ لے لیں تو وہ آپ کو پچاس پیپس آرام سے کور کر دے گی کیونکہ پچاس یعنی کہ تقریباً پچاس پیپس کا آپ کا پہلے ہو چکا ہے ستر اسی اوپر لیا ایک سو تیس پیپس کے اوپر جا کے آپ پھر سیلنگ لے رہے ہیں تو خود ذرا اکل کریں ذرا اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں کہ آپ کتنے آرام سے اس کو کور کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ ایسا ممکن ہوتا ہے ٹریڈنگ میں بلکل یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ کا دوسرا اسیل بھی ہٹ ہو جائے تو پھر آپ مزید آپ کو اور زیادہ کنفرم ہو جاتا ہے اور آپ جلدی کم از کم ڈیڑھ جو اسیل ہوتا ہے لاؤس جو ہوتا ہے اس کو کبر کر سکتے ہوتے ہیں اور آپ کا نقصان کم سے کم ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کرتے بہت یقیناً یہ دراتی ہے مارکی اور کس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے یہ لگا دے کہ اتنا میں نے لاؤس لینا ہے اچھا گولڈ جو مارکیٹ چل رہی ہے وہ دو لاکھ بیس ہزار چھ سو پہ بائنگ ہے روے کی دو لاکھ روے کی نہیں پیس کی دو لاکھ اکیس ہزار چار سو سیلنگ ہے پیس کی اور روے کی دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو پانچ روپے میں بائنگ چل رہی ہے روے کی اور دو لاکھ انیس ہزار ایک سو پانچ روپے میں سیلنگ چل رہی ہے کے بعد کیا ہوگا الیکشن کے بعد کیا سلسلہ ہے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کی ریزلٹس ایسی آئے ہیں کہ بس کوئی بھی ایسی سٹیبل حکومت نہیں بن رہی عساق ڈار صاحب اگر آگئے جو کہ کل جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے اور عساق ڈار کا نام بھی لیا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو یقیناً پھر آب وہ آب ان کے ساتھ ہوں گے پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ چیزیں بعد میں پتہ چلیں گی لیکن یہ ہے کہ الیکشن کے بعد ملک کو اسٹیبلیٹی کی طرف جانا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ آگے ان کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں اس بنا پر ڈالر ریٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا ان کے کوئی گولڈ کر پر تو کوئی کنٹرول ہے نہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نواز شریک کی حکومت میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں کہ ڈبل ریٹ ہوتا ہے ڈالر کا تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے نہارے بھی ہو لیکن اس میں کوئی خوش فہمیاں زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے چاندی دو ہزار چوبیس آہ ریٹ ہے انٹرنیشنل اور آہ یہ جو چل رہا ہے چوبیس سو پچیس روپے آہ پچپن روپے بائنگ ہے اور پچیس سو پانچ روپے سیلنگ ہے یہ ریٹ ہے اور یہ آہ مطلب ہفتہ آہ ابھی ہے ادھر مارکیٹ تو یہ جو انٹرنیشنل ہے نہیں کھولی آپ کی جو لوکل مارکیٹ ہے اس کا اپنا ایک ریٹ ہوتا ہے وہ اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے بائنگ اور سیلنگ کے اوپر تو اس کو دیکھ کر آپ نے جو ہے وہ اپنا کام کرنا ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں آئل پر آئل سیونٹی سکس پائنٹ فائیو ٹو پر آہ جو ہے وہ بند ہوا ہے یعنی کہ آہ کلوزنگ ہوئی ہے سیونٹی آہ پائیو پائنٹ سیونٹ پیلی ریزسٹنسی سیونٹی سیونٹی سکس پائنٹ فور زیروں پہ دوسری ریزسٹنسی اور سیونٹی سیونٹ پائنٹ فور زیروں پہ تیسری ریزسٹنس میں نے بنائی ہوئی تھی اور وہاں تک گیا سیونٹی سیونٹ پائن ٹو منٹ فور زیروں سے نیچے ہی اس نے تھوڑا سا ریٹlairز کیا لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا سیلنگ کی طرف ہی رجحان اگلے ہفتے بھی رہے گا گولڈ کے بارے میں بھی آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ گولڈ جو ہے وہ دو ہزار چوبیس چل رہا ہے اور دو ہزار چالیس جو ہے وہ پھر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کی ریزسٹنس ہے بارال وہ جو آگے ویڈیو بنتی رہے گی ایولی ڈی تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا آج تو چھٹی ہے لیکن دو ہزار چالیس جو ہے نیکسٹ ویک میں آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور نیچے کی طرف یہ دو ہزار چار اگر دو ہزار چار توڑ دیتا ہے تو یہ کافی نیچے تک بھی جا سکتا ہے یعنی نائنٹین ہنڈرڈ میں جب یہ انٹر ہوگا تو نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹیز میں بھی یہ جا سکتا ہے گولڈ کا جو نیکسٹ ویک کا ٹرینڈ پورے ویک کا ٹرینڈ رہے گا وہ اسی طرح ہی رہے گا لیکن نیکسٹ ویک بہت زیادہ امپورٹنٹ نیوز ہیں لہٰذا اس کو تھوڑا سا ہم نے بائنگ کی طرف بھی دیکھنا ہوگا جہاں سے بھی ہمیں بائنگ سمجھ میں آ رہی ہوگی روزانہ ویڈیو بنے گی آپ کو انشاءاللہ گائیڈ لائن دینے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ اپنا بہت خیال رکھے گا میری اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں شامل ہونا ہے ضرور نمبر پہ آپ مجھے میسیج کریں انشاءاللہ ساتھ چلیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ